حدیث نمبر 1614 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت یارہ رکعت پڑتے تھے ان کی ایک رکعت سے تاک بناتے پس جب آپ فارغ ہو جاتے تو دائیں پہلو لیٹ جاتے تاکہ موزن آپ کے پاس آتا تو آپ کو دو مختصر رکعتیں پڑتے ہیں تیس نمبر 1615 ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء جسے لوگ تمہ کہتے ہیں سفراغت کے بعد فجر تک یارہ رکعت پڑتے ہر دو رکعتوں کے درمیان سلام پھٹتے اور ایک رکعت کے ساتھ تاک بنا دیتے جب موزن آپ کے پاس آتا تو آپ دو ہلکی پھل کی رکعتیں پڑتے پھر دائیں پہلو پر لیٹ جاتے حتی کہ موزن عقامت کے لیے آپ پاس آتا حدیث نمبر 1616 ایک اور سنت سے بھی اس کی مثل مروی ہے البتہ اس میں حرملہ سے یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ کے لیے فجر ظاہر ہوتی ہے اور آپ کے پاس موزن آتا اور عقامت کا ذکر بھی نہیں کیا حدیث نمبر 1617 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمروی ہے فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تیرہ رکعتیں پڑتے اور پانچ رکعتوں وطر پڑتے اور ان کے آخر میں بیٹھتے حدیث نمبر 1618 ایک اور سنت سے بھی یہ روایت منقول ہے تیس نمبر 1619 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمروی ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعت پڑتے اس میں فجر کی دو رکعتیں بھی شامل ہوتی تیس نمبر 1619 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سمروی ہے انہوں نے بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعت پڑتے اس میں فجر کی دو رکعتیں بھی شامل ہوتی حدیث نمبر 1620 حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان شریف کی نماز کس طرح تھی انہوں نے فرمایا آپ رمضان اور غیر رمضان میں یارہ رکعت پر اضافہ نہ فرماتے آپ چار رکعت پڑتے تم ان کے حسن اور توالت کا نہ پوچھو پھر چار رکعت پڑتے ان کے حسن اور توالت کا سوال نہ کرو پھر تین رکعت پڑتے ام المؤمنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ پھر پڑھنے سے پہلے آرام فرماتے ہیں فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا دیس نمبر 1621 حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ تیرہ رکعت پڑتے آٹھ رکعت پڑتے پھر ویتر پڑتے پھر دو رکعتیں بیٹھ کر پڑتے جب رکوع کا ارادہ فرماتے تو کھڑے ہو جاتے اور پھر رکوع کرتے پھر ازان اور اکامت کے درمیان فچر کی دو رکعتیں پڑتے دیس نمبر 1622 حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھا آگے پہلی حدیث کی طرح ہے البتہ اس میں نو رکعتوں کا ذکر ہے جو کھڑے ہو کر پڑتے ان میں وطر بھی شامل ہوتے حدیث نمبر 1623 حضرت ابو سلمہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا امہ جان مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتائیے تو انہوں نے فرمایا رمضان المبارک اور اس کے علاوہ آپ کی نماز تیرہ رکعت ہوتی ان میں فجر کی دو رکعتیں بھی شامل ہوتی تیس نمبر 1624 حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا وہ فرماتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دس رکعت ہوتی آپ ایک رکعت کے ساتھ اسے وطر بناتے اور دو رکعت فجر کی نماز پڑھتے پس یہ تیرہ رکعت ہو جاتی موسیقی